درے لئے چلو تو نے دوسری بولی بول لے گا اسے ٹھیک لے گا ارے بول لے گا اسے ٹھیک لے گا ہم جائے سوچے سوچے کہ مری جاتے ہیں پناکیو نہ جانے پہلے کب سے سلا ہوئے بیو چپا داری چلی ہوئی نیا کا ہوا نا دھانی نائے کری کچھا تو کہہ جاتی ہے مسکر لے رو کم سمجھ گیا اس کا مطلب یہ ہماری بینک کو لے جانے والا کا نہیہ کے علاوہ اس دنیا میں کوئی نہیں ہے سنا کانو کان کسی کے گھبر نہیں ہونی چاہیے ہم ابھی گئے ابھی آیا رکم جی سمجھ چلا ہے بھگوان کا نہیہ کے لئے رکم نے آواز لگائی ہے موسیقی پھارو رہیے موسیقی پھارو رہیے کرسن مرالی رہے پھارو رہیے پھارو رہے پھارو رہے موسیقی پھارو رہے پھارو رہیے موسیقی پھارو رہیے موسیقی موسیقی جو رکم نے آباد لگائی بھگوان کا نئیہ نے رت کو کھڑا کر لیا رکمڑی نے ہاتھ جوڑے سے آمدت لے کے چلو بھلے کیوں چلو مجھے در لگتا ہے کہے کا میرو بھائیا جبر تم حل کے ہونے کے بھجی چلیو کنیہ بولیو رکمڑی پہلے ہم تمہارے بھائیا سے لڑیں گے سیام نے جب ہم دیا رکم تم کیا ہم سے لڑوگے رکم بولا ہم لڑیں گے نہیں بلکہ ہم تو تجھے جان سے ماریں گے تو رت سے نیچے اتر کے آمد کنیہ رت سے نیچے اترے رکم کے ساتھ میں کھما سانی اتھو گا انتمی بھگوان کنیہ نے رکم کو تھا کر کے جمیر پر پٹک دیا اور جو مارنے کو تیار ہے پیچھے سے رکمڑی نے کلائی پکڑ گیا سیام میرے بھائیا کو چھوڑ دو کیونکہ اگر میرا بھائیا مارا جائے گا تو ہمیں کلنک لگ جائے گا جب جب ہم اپنے گھر پہ آئیں گے میری سہیلیاں تائنے ماریں گے کہ بھائیا کو مروانے کے بعد تب اپنی سسلال کے لئے گئی اس لئے تو میرے بھائیا کو چھوڑ دو رکم کو چھوڑ دو دیا سر مڑوا دیا موچ مڑوا دی اور رکم کو پکڑ کر کے رت کے پیچھے پاندھ لیا چل دی رت لے کریں ادھر سے بلرام نے دیکھا ایک کنہیہ کو آنے میں بہت دیر ہو گئی ادھر سے بلرام رت لے کر آنے اب کنہیہ نے جیسے ہی بلرام کو رت آنا تو وہ دیکھو تو ڈر کی وجہ سے اپنے تو رت کھڑو گل لوں اور رت سے اتاری رت کے نیچے گزے گئی بلرام کو لے کنہیہ ادھر نکل گیا کیا ہے جے بتا جے رت میں کون بیٹھی ہے بھائیہ یہ تمہاری لوری بھوجی ہے اور یہ رت کے پیچھے کو بندے بھائیہ یہ تمہاری سالے اور تیری قسم بھائیہ اگر تیری لوری بھوجی بیچھے ہونا آ جاتی تو مسالے کو تو چیرے پیچھا مسالو ہی بندے دی چھوڑ دو جو گھر ہے کام بہت اچھو کرتا رہے ہیں چھوڑ دو بھائیہ چھوڑ دو بھائیہ سانی لگا رہے ہیں ٹھیک 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 چھوڑ دیا رکم پاک کرنے کے سسپال کے پاس پہنچ گیا اور جواب دیا سسپال اگر تم ہماری پہنس سادھی کرنا چاہتے ہو تو گناہیا سے تمہیں لڑنا ملکا سسپال نے وہ اپنی پھوج لے کر کے چلا ہے ادھر پلرام نے جب سسپال کی سینہ کو آدھا